اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے نوان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب تیلر تو ناظرین پاکستان کی عوام پر پاکستانی حکومت کی جانب سے پٹرول بمگراد لیا گیا پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے اضافہ کر دیا گیا اور لائٹ ڈیزل اور جو بٹی کا تیل ہے ان کی قیمتوں پر 30 روپے اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد عوام اب تو بل بلا اٹھی ہے مہنگائی سے ٹھیک ہے کیونکہ اب پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں ہیں تو ان کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے اب تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور جو پاکستان میں مہنگائی کی شہرہ پہلے ہی 31% تک جا چکی ہوئی ہے اب اس میں پتہ نہیں کس قدر اضافہ ہوتے گا اور جو پاکستان کا عام شہری ہے جو پہلے ہی تین وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے میرا خیال اب تو وہ ایک وقت کی روٹی کو بھی ترسنا شروع کر دے گا پاکستان میں اتنا برا معاشی حال ہو چکا ہے پاکستان کا اور اتنی مہنگائی آ چکی ہے پاکستان میں کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن جو لوگوں کی قوتیں گھرید ہے لوگوں کی کمائی کی سکت ہے وہ دن میں دن کم سے کم ہوتے جا رہی ہے پاکستان میں کوئی ایک کاروبار نہیں سکتے چل رہا ٹھیک سے پاکستان میں جو امیر لوگ ہیں جو یہ سیاست دان ہیں اور مختلف بیورو کریٹس ہیں یہ مدید پھلتے پھلتے جا رہے ہیں اور جو عام عوام ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے جس پر پاکستان تریقے انصاف کے رہنما اور صحابق سپیکر قومی سمجلی انہوں نے میڈیا سے گھتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو عوام دشمن حکومت ہے پہلے اس نے مہشت کا بڑھا گر کیا اور آپ دیکھیں انہوں نے پٹرول کی حیمت کی قدر بڑھا لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ہے یہ فوری طور پر یہ پٹرول کی حیمتیں واپس لیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ عوام کے پاس پہلی سکت نہیں ہے کوئی چیز خرید نہیں تو اب یہ عوام پٹرول کیسے خریدیں گی اسی کے ساتھ پاکستانے انجمن تاجنام سندھ انہوں نے بھی کہا ہے کہ حکومت یہ پٹرول بڑھانے کا نوٹیفکیشن واپس لیں اس کے علاوہ اس آگڑال نے جب یہ پٹرول بڑھانے پٹرول بڑھ رہا ہے وہاں پر اس آگڑال نے پریس پر حمد کی ہے اس میں بھی اس آگڑال نے کہا ہے کہ ملک میں کوئی پٹرولی قلت نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ پٹرول کی قلت دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اگرہ کو کہا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اگرہ جو مختلف سبائی چیف سیکٹریز ہوں گے جو پٹرولی قلت شو کروا رہے ہیں جو پانکسی ہیں جو لوگ کروا رہے ہیں اس کے علاوہ بات کر رہے تھے پاکستان مسلمی نواز کی نائٹ صدر اور پارٹی کی چیف اور گنایدر کی کل وہ لندن سے نور تشریف لے آئی ہیں ابھی تو وہ متعدہ رب امراض سے آئی ہیں لیکن وہ لندن سے تشریف لے کی آئی ہیں براستہ متعدہ رب امراض تو کل ایک تو پہلے مسلمی انہوں کی طرف سے مکہ ایک استقبال کیا گیا اور ان کے استقبال پر ایک جنسہ امراض امراض کا所ان چیزیان نہیں لیا ہم انہوں نے انہوں نے تقریباً آج سے صرف اللہ نے تقریباً کیا اور انہوں نے صرف و صرف امران خان امران خان امران خان iyi کنون لیگ کے پاس اپنا کوئی محقف رہے ہی نہیں گیا نون لیگ کے پاس صرف اب ایک نام بھی اور انہوں نے that اسی نائم پر سے حصل کرنی کہ say عمراض کھان انہوں کی طرح ایک امراضہ کھان کی طرح سے ایک کشن ہوتا ہے ان کی طرف سے ریفاتی نہیں جاتا ہے 本当 Beautiful کہ اتنی سکر نہیں رہے گی کہ یہ ایکشنری طور پر کوئی اپنا سیاسی بیانیاں بنا لیں کیونکہ پہلے تو یہ ووٹ کو عزت ہو والا بیانیاں لے گی چلی تھی مریم نواز لیکن اب انہوں نے ووٹ کو عزت ہو نہیں دی انہوں نے بوٹ کو عزت دی ہی ہے تو اس کے بعد اب وہ بیانیاں بھی ختم دم چوڑ چکا ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ جب تک وہ بیانیاں چلتا تھا تب تک انہوں نے کچھ زمنی انتقابت جیت بھی رہی تھے ٹھیک ہے ساد رفیق تھے غواج آسف تھے مسلم دی کی اور بھی کافی بڑے رحمہ آئے ادھر ٹھیک ہے لیکن پارٹی کی جو پارٹی کے اندر جو اندرونی کچھ چپلی سے چل رہی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کل کھل کے سامنے آگئی ہیں کیونکہ وہ ہمارے سابق وزید آدم شاہ سکران عباسی صاحب وہ کل مجود نہیں تھے ان کے استقوال کے لیے ان کی پارٹی کی سربرا ان کے قائد کی بیٹی آرہی تھی لیکن وہ لہور میں مجود نہیں تھے وہ کل پشاور میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مفتا اسمائل نے بھی وہاں پہ خطاب کیا ویڈیو لنک پہ پشاور میں سیمینار ملے لیکن مفتا اسمائل صاحب بھی یہاں پر نہیں تشریف لے کیا ہے جس کے بعد مجود نواز نے کہا کہ 18 دولائی 2017 جب نواز شریف صاحب کو پنامہ کیس پر نا اہل کیا گیا ٹھیک ہے ان کو بیٹے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر نا اہل کیا گیا اکامے کی بنیاد پر تو انہوں نے کہا اس سے پہلے یہ ملک بلکہ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اس دن چروعات کی گئی اس ملک کی تباہی کی ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان سے نو سال نکال دیے جائیں نواز شریف کی وزارت و عظمہ کے تو پاکستان میں کھنٹوں کے علاوہ کچھ نے بچتا انہوں نے عمران کھان پر تین جلاتی ہے انہوں نے یہ کیا انہوں نے کہا مریم نواز نواز شریف شباہ شریف ان کے خلاف جو جو لوگ ملوث تھے دو ہزارت سترہ اٹھرہ میں جو جو کاروازن کے ان کے خلاف کی جن جن لوگوں نے ان کاروازن میں ملوث تھے ان لوگوں کو اللہ نے کیفرے کردار تک پہنچا دی ہے کیونکہ نواز شریف مریم نواز اور شباہ شریف نے ان سے بدلہ نہیں دیا ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ انہوں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا لیکن اللہ نے ان سارے کرداروں کو اپنے کیفرے کردار تک پہنچا دی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب فرس حربلی سے وہ بکردہ ہے کہ کمپین کا اگاز کریں گی وہ مختلف پنجاب کے دلوں میں جانا شروع کریں گی اور جو پنجاب میں الیکشن ہوں گے ٹھیک ہے ان کی کمپین کا اگاز کریں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ امران خان صاحب نے بھی کل چیز پاکستان پہ ایک خط لکھا ہے انہوں نے اس خط میں لکھا ہے کہ فواج توری صاحب جو اس وقت زیرے حراسط ہیں ٹھیک ہے ان کی جو بنیادی حقوق ہیں زیرے حراسط ٹھیک ہے ان کو یہ کینی بنایا جائے ٹھیک ہے انہوں نے ان کا موقع یہ ہے کہ جو پہلے آزم سواتی کے ساتھ ہو چکا ہے یا جو پہلے شباز گل صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے وہ فواج توری صاحب کے ساتھ نہ دھرائے جائے تو انہوں نے خط لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو بنیادی حقوق ہیں زیرے حراسط ٹھیک ہے ان کو یہ کینی بنایا جائے انہوں نے جیسے سے پاکستان خط لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو فواج توری صاحب ہیں فواج توری صاحب کو آز سے دو دن پہلے جو مجیسٹریٹ صاحب تھے انہوں نے ان کی جو جسمانی رمانک کی جو اسلامباد بلیس کی صدا تھی وہ مصطط کر دی تھی اور ان کو جو ڈیشل کر دیا گیا تھا اسلامباد کی سیشن عدالت میں ٹھیک ہے اور جو فواج توری صاحب کی وکیل تھے بابربان صاحب ان کی طرف سے صدا تھی گئی تھی کہ فواج توری صاحب ان کو اس کیس میں اکوٹل کیا جائے تو جس کے بعد اسلامباد بلیس کی صدا منظور کر لی گئی ہے اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ مجیسٹریٹ کے سامنے پیش ہوں تو وہ آپ کو مجیسٹریٹ بتائے گی کہ اب فواج توری صاحب کترے دن کے رمانٹ پر جسمانی رمانٹ پر دوبارہ پولیس کے حوالی کیا جائیں گے تو اس کے بعد ان مجیسٹریٹ لے کے پیش ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دو اروزہ جسمانی رمانٹ ان کا مزید دے لیا گیا اسلامباد بلیس کو ایک زیادہ ہو گئی اس کے بعد جو فواج توری صاحب کی اہلی ہیں وہ بھی گل ادلز میں پیش ہوئی ٹھیک ہے انہوں نے میڈے سے گھتو کرتے ہوئے بھی کہا انہوں نے کہا کہ یہ فواج توری صاحب کو کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے شدید رضی عمل کا اظہار کیا اس بات پر کہ کم از کم اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے بچوں کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا فواج توری صاحب سے تو جس کے بعد عزارت نے حکم دیا کہ فواج توری صاحب کو ان کی اہلی اور ان کی بچوں سے ملنے دیا جائے جس کے بعد بخشی خانے میں وہ ملے ہیں ان سے ان کے بچے اور ان کی اہلییں ہیں اس کے علاوہ کل بلاور کٹو صاحب نے بھی ایک بریس کونس کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب نے ان پر ان کے والد صاحب پر عزارeten اگرے گا انہوں نے کہا کہ انتزماعات سے عمران خان صاحب باز رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی اہلی اعذاح پر خواب دیکھتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو خواب دیس aş psiیom آکر ٹھیک ہے اس پر بلٹھ مشکل لگوں میں شروع کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے عمران خان صاحب نے ان پر ان کی پارٹی پر وارک ہی ہیں اور اب ان کے جو والد صاحب پر وارک ہی جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ان پر یا ان کی فیملی پر یا ان کی پارٹی پر کسی قسم کا بھی حملہ کیا گیا اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا اور سال سال انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے کہ عمران خان جو جس طرح کے الزامات لگا رہا ہے ان کے والد پر اور انہوں نے کہا کہ اب وہ اس الزامات سے کلاف کنونی چاردوئی بھی کریں گی اور سال انہوں نے یہ کہا کہ وہ دو روزہ دونے پر وہ موسکو جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو باقی ناظرین اب کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیتھ ویڈیو میں اللہ حافظ اور پلیز لائک میویڈیو اور سبسکرائب میرے چینل تینکیو